اوکے گائز اس ویڈا میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ کے سامنے جو ایک ایشو آتا ہے جب آپ ایزی پیسہ کے ذریعے لون کے لئے اپلائے کر دے تو آپ کے سامنے ایک ایشو آتا ہے تو اس کو آپ کس طرح سالوشن اس کا کر سکتے ہیں کس طرح آپ نے اس کا جو انا آپ نے لون کے لئے اپلائے کرنا ہے اور کیا طریقے کار ہے کس طرح آپ یہ پرابلوں کو ہٹا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو سارے افرمشن مل جائے گی بٹ ایک چیز میں بتا دوں کہ میں آپ کو رکمیں نہیں کروں گا کہ آپ لوگ جو انا ایزی پیسہ کے ذریعے یا کسی بھی اور اپلیکشن کے ذریعے آپ لوگ لون حاصل کریں کیونکہ لون پر آپ کو بتا ہے انٹریسٹ ری لگتا ہے تو میں آپ کو رکمیں نہیں کروں گا کہ آپ لوگ لون کے لئے اپلائے کریں بٹ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے اس ویسے آپ لون کے لئے اپلائے کریں تو تب ہی میں آپ کو اس کا سالوشن بتا رہا ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو طرف اس سے بہلے آپ دوستوں نے روکیسٹ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو لائم سکتے ہیں ساتھ بیل ایک کو رکیس کریں تاکہ آپ کو اسی طرح ویڈیو ڈیلی کے بیس پر ملتے رہے ہیں اوکی گیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اکاؤنٹ چاہے کوئی بھی ہو چاہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو چاہے آپ کا ایزی پیسہ ہو چاہے آپ کا کوئی بھی ویڈیو پیسہ ہو یا آپ کا جیس کیش ہو وہاں پر آپ کو لون ایک ہی سور میں ملتا ہے جب تک آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہو دی مطلب آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے جو کہ کافی ٹیم سے پڑا ہوا ہے اس پر آپ نے نہ پیسے اس میں آئے ہیں نہ اس میں پیسے گئے ہیں نہ اس میں کوئی جو ہے نہ آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے نہ آپ نے بل پیک کی ہے تو اس طرح کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ اس پر اپلائے کرتے ہیں جو ہے نہ لون کے لیے تو آپ کو بالکل بھی ایک ہزار کا بھی لون نہیں ملے گا اور ایک کی طرح بتا دوں کہ جب بھی آپ لوگ جو اینا لون کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ لاکھ یا دو لاکھ کا لون یا آپ کو پچاس آر کا لون نہیں مل جاتا مطلب کہ اگر آپ نے پہلے لون لیا ہے پانچ آر کا دوبارہ پھر آپ جو لون اپلائے کریں گے وہ آپ کو دس آر کا ملے گا تو اس طرح ہوتا ہے جب پہلا لون آپ نے لے لیا لینے کے بعد پھر آپ نے واپس کرنے ہے واپس کرنے کے بعد پھر کمپنی دیکھتی ہے کہ آپ پیسے واپس کریں گے تو پھر دوبارہ آپ کو وہ اس سے زیادہ کا لون پروائیڈ کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ آپ کو زیادہ لون کے لئے آپ کو اپلائے آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائے بہت اگر آپ کو یہاں پر ایشو آ رہا ہے ایزی پیسہ میں اس طرح کا تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ آپ نے اپنا بجلی کا بل ہو گیا یا گھر کا بل ہو گیا یا گیس کا بل ہو گیا آپ نے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے پی کرنا ہے یا اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کرنی ہے ٹرانزیکشن اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے پیسے ریسیو بھی کرنے آپ نے پیسے سینڈ بھی کرنے آپ نے ایک دو دن تک یہ کام کرنے ہے تو پھر آپ جو انہیں لیجیبیل ہو جائیں گے تو یہ ایشو آر کافی دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے سوچا گیا اس پر ایک پروپر ویڈیو بنا گئے آپ دوستوں کو گائیڈ کر دوں کہ آپ کس طرح اس پروپلم سے سالوشن پاس سکتے ہیں سیم اگر آپ کو یہ آپشن آ رہا ہے جیس کےش پہ تو جیس کےش پہ بھی سیم آپ نے میتر اپلائے کرنا ہے اس پہ بھی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے آپ نے بل کی پیمنٹ ہوگی یا جو پیمنٹس ہوتی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے تو پھر بھی آپ کا وہاں سے جانا آپ ایلیجیبل ہو جائیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نئے اکاؤنٹ بنا لیں آج ہی اور آج ہی آپ لون کے لئے اپلائے کریں تو ایسا آپ کو نہیں لون مل سکتا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کو ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے ٹرانزیکشن کرنے کے بعد ہی پھر جو بھی کمپنی آپ کو لون دیتی ہے وہ آپ کو پورا آپ کا ڈیٹا لیتی ہے پورا بائیو ڈیٹا آپ کی لیتی ہے ایسی لے کر ٹوٹل آپ کو ڈیٹیل وہ مانگتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو لون ملتا ہے تو میں تو پھر بھی آپ کو رکمہ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ لون کے لئے اپلائے کریں اگر آپ کے باہر زیادہ اگر آپ کی مجبوری ہے تو پھر وہ بھی آپ پر ڈیپینڈ ہے تو یہ چیز میں بتا دوں تو گائز یہ چھوٹ سی ویڈو میں آج کا مقصد یہی تھا کہ آپ دوستوں کی ہلپ ہو سکے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چھوٹ سی ویڈو سے انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈو سے انفرمیشن ملی ہو تو ویڈو لائک کریں ایسی ہی مزید ویڈوز کے لیے آپ اس چینل کو آج میں سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ریال کانٹینٹ لاتا رہتا ہوں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس رویے تابتا رکھیں امنا کیا گوڈ بائی